نمشہر دوستوں میرا نام ڈاکٹر امیت فلورا ہے اور میں آپ کے سامنے ایک قویدار لے کے آ رہا ہوں جس کا نام ہے کیا میں صحیح کی تو غلط ہوں اکثر ہماری سندگی میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یا پریوار جنوں کے ساتھ ایک جرہ میں پھس جاتے ہیں کہ انہوں کی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا وہ ایسا ہونا چاہیے تھا یہاں تم غلط ہو یہاں میں سے ہوں تو اکثر ہم اس پرکار کی جدو جہد میں اور بہنس میں فرز جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو ہرڈ بھی کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور اس کے حساب سے میں نے کچھ اپنی سمجھ کے اور تجربے کے حساب سے کچھ پایا ہے وہ اس طریقے سے ہے کیا میں صحیح اور کیا تو غلط میں غلط کیا تو صحیح اگر ایسا ہے تو کیوں ہے کیا میں نے غلط کہا جو تجھے صحیح نہیں لگا کیا تو نے صحیح کہا جو مجھے غلط لگا میں کیوں غلط ہوں اور تو کیوں صحیح ہے اس صحیح غلط کی بھینس میں کیا وقت صحیح ہے وقت ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے اس حساب سے کیا میں صحیح کیا تو غلط کی بحث میں پڑنا صحیح ہے انسان کبھی غلط نہیں ہوتا اس کے حالات اس سے صحیح غلط بناتے ہیں بھوکے کو بھوک کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ بھوکے ہو آپ کھانا بناوگے کھا لوگے پر اگر آپ کے پاس آپ کو کھانا بنانا آتا ہو تو نہیں تو آپ کھرید لوگے اور بنا کے کھا لوگے پر ان کا کیا جن کے پاس کچھ نہیں ہے نہ بنانا آتا ہے نہ بنانے کا ذریعہ ہے نہ اتنے پیسے ہیں جس کے جس کے خرید کے وہ اپنا پیٹ بھر سکے تو کیا کریں گے وہ پہلے مانگیں گے پھر انتظار کریں گے نہیں ملنے پہ چھین کے کھا لیں گے مانگا نہیں ملا کوشش کی کام نہیں ملا بھوک ایسی چیز ہوتی ہے جو اچھے اچھوں کو توڑ دیتی ہے تو کیا اس میں بھوکا انسان گلت ہے مورل سائنس کہتی ہے آپ اپنی محنت کریے اور محنت کر کے جو آپ ایسے کماتے ہو اس کے بیسس پہ اب اپنا گزارہ کیسے پر ان کا کیا جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے محنت کرنا چاہتے ہیں پر کام نہیں ہے پڑے لکھے ہیں پر نوکری نہیں ہے بھوک سب کو اگرسی لگتی ہے تو کیا وہ صحیح یا غلط کے فیر بدل میں فز جائیں گے ایک انسان دن پر ڈھون ڈھان کے اپنا کام وغیرہ گھر آتا ہے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو خود بھوکا رہ سکتا ہے پر اپنے بچوں کو یا پریوار والوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا اس کے لئے اس کو جو بنے گا وہ کرے گا تو کیا صحیح غلط کی بھینس اس کے لئے صحیح ہے کیا صحیح کیا غلط ہے اس کے حالات اس کو بناتے ہیں جن سے کوئی بھی کھونی نہیں ہوتا یا پھر کرمینل نہیں ہوتا ہاں پرورش ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے انسان کے جیون میں اچھی پرورش اس کو اچھے راستے دکھاتی ہے اچھے سنسکار اس کو اچھے راستے دکھاتے ہیں پر کمل تو کچھر میں بھی کھلتا ہے میں ہی کھلتا ہے تو کیا کمل غلط ہے کچھر صحیح انسان کے حالات اس کا صحیح غلط ہونا اس حالات کے بیسس پر جج کرنا چاہیے وہ اس پل میں صحیح غلط ہو سکتا ہے پر کیا صحیح غلط مائنے میں صحیح غلط ہے وہ سمجھ کی ضرورت ہے کون سمجھے گا کون سمجھائے گا کس کی اتنی سمجھ ہے جو صحیح غلط کہ اس جرہ میں یہ بول پائے گا کہ نہ تم صحیح نہ میں نہ تم غلط نہ میں صحیح بس حالات ہی صحیح نہیں دوستوں ہم روز کسی کو غلط ثابت کرنے کی ہوڑ میں لگے رہتے ہیں اس نے کام صحیح طریقے سے نہیں کیا اس کے کام میں یہ گلتی ہے وہ انسان سمجھ کا بابند نہیں ہے اس میں یہ کھامی ہے اس میں وہ کھامی ہے پر کیا آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایسا کیوں ہے کس لی ہے کس وجہ سے ہے کیوں کوئی اتنا کیوں کوئی اتنا گسے کی گود میں بیٹھا ہے کیوں کوئی اتنا درد کی چادر اڑے فٹتا ہے کیوں کوئی اتنا ناراضگی کے گھونگرو باندھے ناچتا فٹتا ہے کبھی سوچا ہے کبھی سوچا ہے پر جب بھی کوئی آپ کو غلط کہتا ہے تو آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں پر کبھی سوچا ہے کہ بھلے ہی آپ صحیح ہو پر اگلے نے آپ کو غلط کس وجہ سے کہا ہے کبھی اس کی طرف جا کر اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش نہیں ہو اس کا غلط اس کا غلط ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بھی غلط ہو پر آپ کی سمجھ اس غلط کو صحیح سمجھنے کے لیے کافی ہونی چاہیے بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے یہ انسان صحیح ہے یہ انسان صحیح ہے یہ انسان غلط ہے ہم اپنے روز مرہ کی باتوں میں اکثر ایسا کہہ دیتے ہیں بینا جانے بینا سمجھے بینا سوچے کی یہ صحیح غلط ہم کیوں کہہ دیں بینا سمجھے کی اس کے حال کیا ہیں کیوں وہ بے حال ہے کیوں اس کی سوچ ایسی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو آپ غلط سمجھو نہیں پر اس کو آپ کو غلط سمجھنے کا مطلب سمجھو جب آپ وہ مطلب سمجھو گے تب ہی تو غلط صحیح کی بھینس میں صحیح صحیح کر پاؤ گے کیا غلط کیا صحیح بتانے والے سمجھانے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں آپ اپنا view رکھ سکتے ہو اپنی سوچ پیش کر سکتے ہو پر کسی پہ تھوپ نہیں سکتے اس کی سوچ غلط اس کی سوچ غلط میری سوچ صحیح کہنے والے ہم اور آپ ہوتے کون ہر ایک سوچ کی ہر ایک حرکت کا ایک reason ہوتا ہے ایک مطلب ہوتا ہے اس کے پیچھے کئی کہانیاں ہوتی ہیں جس کے حساب سے وہ انسان کی سکشیت بنتی اگر اس کے آس پاس اس کے حالات ویسے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان حالاتوں سے لڑ کر وہ ایک بہتر انسان نہ بن سکے اور یا ایک بہتر سوچ نہ رکھ سکے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایسا کیوں ہے اس سے سوال پوچھنے کے بجائے خود سے سوال پوچھیں ایسا کیوں ہے نہ سمجھ میں آئے تو اس کو اپنے آپ کو سمجھانے کا موقع دے بہت پیاری سی بات ہے بہت پیاری سی بات ہے تو میں تو میں نہیں میں تو نہیں ہم دونوں سات ہیں پر ایک جیسے نہیں سمجھے آپ تُو میں نہیں ہوں میں تُو نہیں ہم دونوں ساتھ ہیں پر ایک جیسے نہیں میری سوچ میری سوچ کچھ الگ ہے کچھ الگ ہے تیرے تجربے کچھ الگ ہیں آو بیٹھو آو بیٹھو ملو کچھ ہم تمہارے تجربے سے سیکھیں کچھ تم ہمارے خیالوں کو سمجھو ایک دوسرے کیوں اوپر گلتیاں گلتیاں کو پہنانا بند کرو بل بھی ان گلتیوں کی چادر اتار کر ایک دوسری کی سوچ کی اوڑنی پہنانے کی کوشش کرو الفاظ الفاظ شبد اور بہت پاورفل چیزیں ہوتی ہیں الفاظ شبد اور اکشد بہت پاورفل چیزیں ہوتی ہیں ان کا پریوک اپیوگ سوچ سمجھے کرو آپ صحیح ہو سکتے ہو وہ غلط ہو سکتا ہے پر وہ غلط آپ کی سوچ کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش ہو شبد ان کا پریوک سوچ کے کرو ان کے مائنے سوچ کے کرو کسی کو نیچا یا کسی کو بہت اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو اپنے آپ سے ملا کر دوسرے سے ملانے کی کوشش کرو اپنے آپ کو اپنے آپ سے ملا کر کسی دوسرے سے ملانے کی کوشش کرو تو ہم ہم اور آپ مل کر ایک مشرط سوچ بنانے کی کوشش کر پائیں گے کوئی بھی پوری طریقے سے صحیح یا پھر پوری طریقے سے غلط نہیں ہوتا ہے غلط اور صحیح جیسے میں نے پہلے کہا حالات بناتے ہیں ایک بچہ تب تک روتا ہے جب تک اس کی خواہش یا بھوک پوری نہ ہو جائے جب اس کی خواہش پوری جاتی ہے تو وہی روتا ہوا بچہ کھل کھلا کے مسکرانے لگتا ہے کوئی بھی روتے بچے کو سمحانلا پسند نہیں کر سب یہ ہستے بچے کے ساتھ کھلنا پسند کرتے ہیں چاہے ماں ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رو رہا ہے تو ممی کو پکڑا دو پاپا کو پکڑا دو دادہ دادی کو پکڑا دو خود کوشش نہیں کرتے سمجھ نہیں کیلئے کیوں رو رہا ہے کیا وجہ سمجھ نہیں کوشش کرتے بس کسی دوسرے کو پکڑا دیتے اب ماں باپ کے پاس option نہیں ہوتا ہے تو وہ obviously بچے کو بود میں ڈال کر اس کو ساری چیزیں سمجھ کی کوشش کرتے ہیں اور آنت تا اس بچے کو چپ کرنے میں یا شانت کرنے میں یا خوش کرنے میں سکشم ہو جاتے جیسے ہی بچہ ہسنے لگا کھل کھلانے لگا دنیا بھر کے سب لوگ اس کے آس پاس آجاتے ہیں کتنا پیارا بچہ کتنا بیبا بچہ کتنا سوہانا ہے کتنا خوبصورت ہے لاؤ مچھے دے دو میں پودی میں کھلاؤں گا کھلاؤں گی تب آپ اس کو کیا بھولوگی صحیح غلط وہ بچوں کو نہیں سمجھ باتے ہیں ان کی ضرورت کو نہیں سمجھ باتے ہیں اس لئے ماں باپ کو سمجھنے کے لئے دے دیتے ہیں کیا کیا ان کا اس بچے کو سمجھنا اور اس کی رونے کی وجہ کو سمجھنا صحیح ہے یا غلط ہے کی اگر سمجھ میں نہیں آرہا پھر بھی کوشش کرتے رہنا اور بچے کا روتے روتے بے حال ہو جانے دینا اور پھر جا کے ماں باپ کو دینا صحیح ہے حالات کا کھیل ہے یہاں پہ آپ اگر دوسری طرح کے ساب سے دیکھو گے تو ماں باپ یہ سوچیں گے جب بچے کے ساتھ کھیلنے کا وقت آتا ہے تو سب کھیلنے آ جاتے ہیں پر بات بات پر جب چکرانے کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی نہیں ساتھ دیتا اور دوسری لوگیں سوچتے ہیں کی کیا ہے جب بھی بچے روتے تو ہمیں پکڑا دیا جاتا ہے جب اچھا رہتا ہے تو ہمیں کچھ دیتا نہیں کھیلنے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے اٹھانے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے لو پڑے گا اٹھ جائے گا وقیرہ وغیرہ 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 کون سہی ہے کون سہی ہے کون سہی ہے کون سر Lucas نا میں سہی لا تُو غلط حالات سہی غلط there is nothing good or bad in this world it's the feeling which makes it good or bad in the world nothing good is bad in the world your thoughts make your thoughts make your thoughts make your thoughts make your thoughts if you have something distance yourself if you have nine times you have something then you have to be false if you have something right if you have something then right why are you not wrong step 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 街 step step تو سوچے سوچ سوچ کے میں سوچتا ہوں کیا تو سوچے جو میں سوچتا ہوں کیا تیری سوچ سہی کی میری سوچ غلط ایسا میں کیوں سوچتا رہتا ہوں سوچ سوچ کا کھیل ہے یہ پیارے سوچ سوچ کا کھیل ہے یہ پیارے کبھی گرا سہی تو کہیں کبھی گرا غلط کیا سکھا بھی کھڑا ہوتا ہے بیچ میں سہی سوچ سوچ کا کھیل ہے پیارے کیا سہی ہے کیا غلط کبھی گرتا ہے سہی کبھی گرتا ہے غلط کیا کھڑا ہوتا ہے سکھا کبھی میں صحیح ہوں تو صحیح ہے یا وہ غلط ہے یا وہ غلط ہے میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں تو صحیح ہے یا تو غلط ہے صحیح غلط میں کون صحیح ہے کون غلط ہے میں صحیح ہوں تو غلط ہے تو غلط ہے اور میں صحیح ہوں ہم غلط ہیں وہ صحیح ہیں ہم غلط ہیں کیا غلط ہے تو کیا صحیح ہے سوچ سوچ کے میں پریشان ہوتا ہوں کیا صحیح کروں کیا غلط کروں کیا کروں جو تم سمجھیں کیا کرے تو جو میں سمجھوں سمجھ سمجھ کے کھیل میں سوچ سوچ کے میں فستا ہوں سمجھ سمجھ کے کھیل میں میں سوچ کے فستا ہوں کیا تو صحیح کرے میں کیا غلط کروں کیا میں غلط کروں کیا تو صحیح کرے صحیح غلط کے فیر میں کون صحیح کرے کون غلط کرے ہم صحیح کریں اور سب صحیح کریں سب صحیح کریں یا سب غلط کریں غلط سوچ کے غلط صحیح میں کون صحیح کرے کون غلط کرے کمپلیکیٹڈ ہے مشکل ہے پھر ایسا ہی ہے کسی کی سوچ کو ہم بدل نہیں سکتے کسی کی سوچ کو ہم بدل نہیں سکتے سمجھ سکتے ہیں اس کی رسپیک کر سکتے ہیں اور اس کی بھاوناوں کی قدر کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی سوچ کو اپنے اوپر لا دو آپ اس کی سوچ کو سمجھ سکتے ہیں اس کی رسپیک کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ہاں تم اپنی اس جگہ صحیح ہو پر میں غلط نہیں ہوں اس پرابلم کا نظریہ میری طرف سے یہ ہے تمہاری طرف سے کو ہے کیونکہ تمہاری سمجھ کے حساب سے یہ چیز ایسی ہے میری سمجھ کے حساب سے یہ چیز ایسی ہے سمجھ سمجھ کے فیر میں تم نہ سوچو کی میں غلط ہوں اور تم صحیح ہو سمجھ سمجھ کے فیر میں تم یہ نہ سوچو کی میں صحیح ہوں تم غلط ہو تم غلط نہیں میں صحیح ہوں نہیں ایسا کیوں اس طریقے سے کیوں اس طریقے سے کیوں یہ سوچنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ میں اپنی قویدہ کا آنکھ کرتا ہوں شکریہ 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 شکریہ